علی شان فیملی ڈھابا فیمس ہے اپنے لعزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کستوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ انڈ فنشن انڈ برث دی سلیوریشن ویچ نائس ایمبینس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے آفورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیش تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے سوادھ کا کینگ علی شان فیملی ڈھابا پروٹس کے بعد ہم کو ڈیٹین کیا گیا ایفار کچھ ہولا لوگوں پر ہوا ہے پولیسوں نے کہیے گناہ ہے کہ رسطہ روک و رسطے پر بلو کر رہے دیا ایفار عوام کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سی ڈبل اے کیا ہے ایفار این پی آر کیا ہے این آر سی کیا ہے دوپ میں مسلمان نکلیں گے نہیں اپنی آواز اٹھائیں گے نہیں خطرہ نہیں ہوتا تھا ہم بھی جو آج روڈ پر آتے تھے رمزان کا مہنا ایک کمیونٹی کے خلاف بی جے پی ٹارگیٹ کر رہی ہے انہوں نے مسلمانوں کو کریٹی سائز کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا انڈیا کے ایک ملیٹری مین کو یہ کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کو یہ لوگ کیا کریں گے میں ہمیں سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹ آج دوپہر کے بعد ایس ڈی بی آئی پارٹی نے سی ڈبل اے کے خلاف ایک پروٹیس کیا تھا اور اسی دوران جو ہے ایس ڈی بی آئی پارٹی کے کارکرطاوں کو پولیس نے حراست میں لیا اور مومبرا پولیسی سٹیشن لے کر آیا گیا تھا بات کریں گے ایس ڈی بی آئی پارٹی کے جو ادھیاک ہے سرفراج بھائی ان سے بات کریں گے پولیسی سٹیشن آپ لوگوں کو ہراست میں لے کر آیا گیا تھا ابھی آپ لوگوں کے سبھی کے ہاتھ میں کیا اچھا نوٹیس ہے سب کو نوٹیس دیا گیا پڑی وان وان کا نوٹیس دیا ہوا ہے ہم نے پروٹیس کے بعد ہم کو ڈیٹین کیا گیا یہاں پہ چوکی میں لائیا گیا کچھ ان کو بیس پچیس کی و پچیس کی ریکوائیمنٹ کہ ان کا نام دو تو اتنا نام تو ہم جانتے نہیں تھے جو ہمارے اسیمبلی اولڈرز تھے جو ان کے نام ہے وہ ان کا نام ہم دیئے اور ہم کو کوڈی وان کی نوٹیس دیئے انہوں نے آپ کو پرمیشن وغیرہ کچھ ملی تھی پروٹیس کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن کچھ وجہ سے دیپارٹمنٹ پرمیشن نہیں دیتے ہیں انٹیمیٹ ہم نے کیا تھا انٹیمیٹ میں ہم کو ایکنالجمنٹ کوپی پر ہم نے سٹیم مار کے دیا تھا اور ہم نے ہمارا روڈ بتایا تھا ہم کہاں پروٹیس کریں گے کیا ہے تو اس سے ہم نے پہلے پلاننگ کر کے انٹو سب بتا دیا گیا کیا کار پولیس نے نوٹیس دینے کے بعد کچھ نوٹیس دینے بعد کچھ بھی نہیں کلمہ 188 اور 341 انہوں نے لگائے ہیں جو بیلیبل ہے ٹیبل جامن ہے تو وہ ایف آئی آر ہوا گیا ایف آئی آر ہوا ہے کتنے لوگوں پر ایف آئی آر ایف آئی آر کچھ بارہ لوگوں سولہ لوگوں پر ہوا ہے کچھ لیکن کافی ابھی ہمارے آئی نہیں ہماری ایڈوکیٹ ہماری ٹیم بھی تھی ایڈوکیٹ ادنان سب بھی تھے انہوں نے پورا دیکھے بات کے ساپ سے پھر آگے کا پروسیز کیا ہے ہم بھی ان کے لئے ہاں آپ کا نام ہے ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ ادنان شیخ کیا ایف آئی آر درج ہوا جیسے باتا ہے ایف آئی آر اپنی سے اپنا 341 ان 188 ان 371 پہ درج کیا پولیس نے سب کو نوٹیس دیا ہے ٹیبل جامنے کیا مطلب وجہ کیا ہے ایف آئی آر لینے کی وجہ کیا ہے ایک طرف بھی یہ بتا رہے ہیں ہمارا ادھکار ہے پروٹیس کرنے کا آپ نے پروٹیس کیا نوٹیس بھی ابھی دے گئی ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں آپ ایف آئی آر ہوتا تو ابھی جو ایف آئی آر ہوا ہے وہ کس پیس پہ ہوئا ہے ایف آئی آر اچھلی جو اس کا پولیس والے کا یہ گولنا ہے کہ راستہ روک و راستے پہ آپ لوگ کر رہے تھے راستے پہ مائمین روک کے کر رہے تھے رانگ فلسٹین 341 اچھلی بیسیکلی رانگ فلسٹینٹ کے اوپر ہے ورنی 188 جیسے آپ جانتے ہیں آپ لوگ تھاڑی سونا باوم بھی پولیس ایک لگایا لیکن ہم نے ان کو بولے تو بولے کہ کچھ نہیں ٹیبل آمین ہے آپ سے لوگ کر لو آپ لوگ کرو ایسا کر کے جسے لوگ پہ ٹوٹل تو ابھی ایٹین لوگ پہ ہوئا ہے جس میں سے چھے لوگ کو نوٹیس دے دیا گیا ہے مارکی کو حاضر کرنا ہے آپ لوگ کو کیا کہنا ہے نوٹیس ملی ہے ایف آئی آر ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایف آئی آر ہوئی ہے نوٹیس ملی ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن عوام کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ CAA کیا ہے ایتکہ NPR کیا ہے NRC کیا ہے یہ جو ہے ایک مسلمان کے تپکے کو چھوڑ کر اور ایک ہندو کے تپکے کو ساتھ میں لے کر یہ ہندو اور مسلم کے بھی کھائی بڑھانے کام یہ سرکار کر دی یہ سرکار نے اتنے سالوں میں کام کچھ نہیں کیا اور اینڈ مومنٹ پہ جو رمضان کا جو دین ہے اس میں ایک مسلمانوں کو تحفہ دیا تو ایک دم ہم لوگ کلیر حکومت کو پیغام دینا چاہتے کہ جو کربلا کی جنگ ہوئی تھی وہ ایک ظالم بادشاہ کے خلاف ہوئی تھی ہم کربلا سن کر بڑے ہوئے تو کربلا کی جنگ ہوئی تھی ایک ظالم بادشاہ کے خلاف ہوئی تھی اور یہ جو چیز ہوئی ہے پہلے رمضان کے دن حکومت نے جو ہم کو تحفہ دیئے یہ سوچ کر دیئے کہ رمضان کا وقت ہے اور یہ دھوپ میں مسلمان نکلیں گے نہیں اپنی آواز اٹھائیں گے نہیں یہ مسلمان بیزی رہیں گے تو کربلا کی جنگ تھی ہے ایک ظالم بادشاہ کے خلاف تھی لوگ اس کانون کے خلاف روڑ پر اتریں گے چاہے دھوپ ہو گرمیوں سردیوں ہم پورے لیکن سرکار کہنا کہنا ہے کہ اس سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ناگرکتہ نہیں جائے گی کوئی خطرے میں نہیں ہے تو خطرے میں نہیں ہے اگر گھبرانے ضرورت نہیں اتنی تمام لوگ روڑ پر کیوں اتر رہے کیوں دوسری جو اپوزیشن سب لوگ پریس کانون لے کے اس کانون کا ویروت کر رہے کیوں اس کے لئے پی آئیل داخل روڑ اگر خطرہ نہیں ہوتا ہم بھی آج روڑ پر آتے تھے رمضان کا مہنا دیکھ کر سرکار نے رمضان میں ہی کانون کیوں لائی خطرہ نہیں ہے یہ بھی ایک جملہ ہے جیسے بی جی پی جملہ تھا پندرہ دکھا ہوگا جگو جگو کے اوپر شاہین بھاگ جیسے پروٹیسٹ کے کیمپ لگے تھے جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو تھی وہ ایک سٹیپ پیچھے آگئی تھی اور ابھی دو ہزار چوبیس کے اندر بارہ مارچ کے دن ہمارے دیش کے پردھان منتری نے مسلمان کو رمضان کا تحفہ دیا جو نوٹیفکیشن جاری کر کے انہوں نے دیا اور یہ قانون کو جو ہے تو انہوں نے سٹیپ پیس پورا ایمپلیمنٹ کیا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مسلمان دلیت سٹی سٹی والے لوگ کہتے ہیں کہ سٹی این نرسی کچھ بھی نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا بٹ نرسی کا فرس ٹیپ ہے اس فرس ٹیپ کے اندر ہم لوگ پہلے اپنے ڈاکیمنٹ دکھانے پڑے گے اور دو ہزار چودہ کے پہلے جتنے لوگ بھی اس دیش کے اندر مائیگرینٹ ہوئے ہیں ان لوگ کو دکھانا پڑے گا جب وہ ڈاکیمنٹ صحیح ہوں گے تو لوگ qualify ہوں NPR کے لئے national population register کے لئے اور اس کے بعد جو ہوگا national registry of citizenship یہ اس کے اندر کیا ہوگا جب یہ دونوں چیز تینوں کانون کے اندر جب لوگ qualify ہوں اور جو لوگ qualify نہیں ہوں گے وہ degrade voters آ جائیں گے degrade voters آنے کے بعد ہم second citizenship کے اندر ہم آئیں گے اس کے بعد ہمارے اوپر لوگ ظلم کریں ہماری سنوائی نہیں کی جائے ساری چیزیں ہوگی اور خطرہ کیوں ہیں 2019 کے اندر سپریم کوٹ کے اندر امیش شاہ نے ایک پی آئیل ڈالا تھا آدھار کارڈ پین کارڈ ووٹر آئی ڈی اور جتنے بھی ڈاکیمنٹس ہے وہ اس دیش کی ناغرکتہ کو پروف کرنے کے لئے سابیت مطلب وہ نہیں ہوں گے تو یہ کیسا ایک کانون ہے ایک کمیونٹی کے خلاف بی جے پی ٹارگیٹ کر رہی ہے بی جے پی کے اگر بی جے پی والوں سے اور بی جے پی کے پاس سے مسلمان جہادی لینڈ جہاد لو جہاد یہ سارے اگر ورڈ نکال دی جائے تو وہ نو سال کے اندر پیور لی فیلیر ہے انہوں نے مسلمانوں کو کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اور جس کا ویروض ہم آج سڑک کے اوپر کرنے کے لئے اترے ہیں اور ہماری پارٹی کے سپریم ایم کے فیزی صاحب نے ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ انہوں نے بارہ تاریخ کو یہ اناؤنسمنٹ کر دیا تھا کہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے کل ہمارا پیٹیشن سپریم کورٹ کے اندر جا چکا ہے اور اب آگے دیکھتے ہی کارگیل وال لڑا کشمیر میں اس نے فائٹ کیا وہ ایک military man تھا لیکن اس کو ڈاؤٹ فول قرار دے اس کو بھی ڈیٹینشن کیم میں دال دی تو آپ کھوز ایک military man کو جب یہ حال کر سکتے تو سوچیں آم ناغرک کا کیا ہوگا اب ہم دیکھیں گے اس میں پورا study کی کہ محمد سانہ اللہ صاحب جو اتنا دیش کے لئے جنگ لڑی سب کچھ کی لیکن آپ ان کو بھی کچھ کچھ miss match ہونے کے وعی سے آپ کو دیا ان کی پینشن چال لی ان کو گورنمنٹ سیلری جاتی تھی دیش کے لئے لڑے مطلب سمجھ بولنا کیا چاہوں کہ کانون کیا ہے جب ایک military man کو ان دیش بھر یہ کر سکتے ایک عام آدمی کالا کانون ہے ہماری اپیل اپیل جنتا سے کالا کانون کل آواز اٹھائیں یہ جو کانون بنا ہوگا ہے صرف sdpi کے لوگوں کے لئے نہیں بنا گیا sdpi پورے دیش بھر کے اندر احتجاج کر رہی ہے ہماری جنتا ہے جو منورٹی سکے ووٹس مسلم کے ووٹس جن کو ہم نے ووٹس کیا ہے وہ لیڈرز کو جا کر عوام کو سوال سوڈا تو نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے ووٹس کے ساتھ میں کھلوار تو نہیں ہو رہے ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مہارش کے پارٹی کے تمام لوگ تھے کارکرتہ جو یہاں پر آج بیروت پر دسن کیے اور پولیس نے جو حراسط میں لکھا رہی تھی اور ایسا 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 کارکرتہ نے ایسی جانکہ رہی دی ہے کہ ان لوگوں پر ف آئی آر درج ہوا ہے اور نوٹس بھی دی گئی گئی